کئی لوگوں کا یہ معاملہ ہوا آتے ہیں وہ اشراک پڑھ کے جیسے جاتے ہیں چاشت کے فضائلوں تو کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں چاشت تو دس بجے پڑھنی ہے تو اب کیا فرماتے ہیں کہ جب اشراک کا وقت شروع ہو تب چاشت پڑھ سکتے ہیں اور سو جائیں تو کیا دس بجے اشراک کو چاشت دونوں ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا جب بھی یعنی زوال سے پہلے پڑھ اس کے معاملے میں کیا فرماتے ہیں اشراک و چاشت دونوں کا وقت تو ایک ہی ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جب بیس منٹ گزر جاتے ہیں وقتیں مکرو ختم ہو جاتا ہے تب سے لے کر دہوے کبرہ سے پہلے تک یہ اشراک و چاشت دونوں کا وقت ہے لیکن صرف صالحین کا جس میں طریقہ رہا وہ یہی رہا جو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں کہ اشراک تو فوراں پڑھی جاتی کہ سورج نکلا وقت مکرو ختم ہو اور اشراک کے نوافل ادا کر لیے اور چاشت دو ہے وہی دس گیارہ بجے کے آس پاس کر کے ادا کی اصل اس کے پیچھے یہ لوجک یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کچھ دیر کے بعد بندہ نماز جیسی عظیم عبادت کو ادا کرے کیا بات جیسے فجر ادا کر دے اب فجر کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد اشراک ہو گئی اشراک کے دو ڈھائی تین گھنٹے بعد چاشت ہو گئی چاشت کے بعد زہر کی نماز آگی زہر کے بعد عصر ہے مغرب ہے عشاء ہے عشاء کے بعد صلاة اللہ لیل آدھی رات کو پڑھ لیں یا تحجد پڑھ لیں تو اصل یہ ہے کہ نماز چونکہ ہمارے دین کے اندر انتہائی بنیادی اہمیت رکھتی ہے قربِ الٰہی کے عالی ترین ذرائع میں سے ہے تو یہ ایک قسم کی روحانی غزہ ہے جیسے اب ایک زمانہ تھا کہ دو وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا صبح کا اور شام کا پھر اس میں جناب لنچ شامل ہو گیا اب لنچ کے ساتھ برنچ شامل ہو گیا برنچ کے ساتھ ہائٹی شامل ہو گئی تو اب کیا ہوا پانچ وقت کے کھانے ہو گئے اچھا ہمارے اس کے ساتھ دو چار اور بھی اضافہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے عشاء کے بعد کھانا بھی کھا لیا اب اس کے بعد بھی بیٹھے گئے تو چلو تھوڑا سا درہ ٹھوٹی فروٹی کر لیتے ہیں پھر وہ کام شروع ہو جاتا ہے اسی طرح روحانیت کا معاملہ ہے یعنی روحانیت کے اندر چونکہ نماز سب سے بڑھ کا روحانیت دینے والی ہے لہٰذا یہ اگر ہر تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے تو یہ ایک گوسٹ کرتی ہے آدمی کے سپیچوالیٹی کو اور اس کے روحانیت کو تو یوں جو ہے اگر جو لوگ یوں ادا کرتے ہیں کہ اشراق جو ہے وہ طلوع آفتاب کے بعد ادا کی اور چارٹ جو ہے وہ اس کے دو گھنٹے بعد ادا کی تو ایک اچھا طریقہ